اسلام علیکم ناظرین علامہ اقبال سنڈے کرکر لیگ بی ایم سی شیفیلڈ کا یوم ازادی ٹورنمنٹ اس کے لیے جو آج ڈراؤ ڈالے جائیں گے یا وہ جو کھیلا جا رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اس وقت جو ہمارے ساتھ علم نیوز کے دفتر میں جو لوگ موجود ہیں ان کا تعرف کرواتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے شیفیلڈ کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کیسر زیدی صاحب سائیکائٹرسٹ ہیں اور اپنے ماہر ہیں اپنے یعنی کہ اس وقت کام کریں پرائیوٹ ہسپیٹل میں بہت اچھی شخصیت ہیں اور ہمارا بھی اللہ خیر کرے گا کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو کام کریں گے مدد کریں گے اور دوسری طرف جو لیگ کے ہمارے جو ہیں ہمارے لیگ کے افیشلز بیٹھے ہیں افراز خان صاحب سیکٹری ہیں جنہوں نے بہت اچھا کاؤن کیا اور اس سال ان کو بہت اپنیسیشن آئی ہے ہر طرف سے اس کے ساتھ علم نیوز کے جنید بھائی بیٹھے ہیں اور پھر ہمارے افیشلز جو ہیں زائد س علیم صاحب تشریف فرمائیں اور ہمارے مہمان اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منصور صاحب ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ اقبال سنڈے کرکر لیگ جو ہے ہر سال یوم آزادی ٹورنمنٹ کرواتی ہے جس میں سولہ ٹیمیں ہوتی ہیں پچھلے سال سولہ ٹیموں نے اس سال لینا تھا لیکن نہ لے سکے کیونکہ ویدر خراب تھا اس دفعہ ٹیمیں جو ہیں سولہ سے ذرا کم پڑی ہم نے ان کو کم کر کے آٹھ کھلا جائے گا ان آٹھ ٹیموں میں جو ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ ٹیموں کی تعداد رکھی گئی ہے جس میں المہدی اے المہدی بی ایویڈل سی سی اور سینسا اے سینسا بی ائر مارشل ایلیسن لاؤ اور شارو کی ٹیم یہ آٹھ ٹیمیں ہیں ان کے دو گروپوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا اور ہر سال کی طرح جو ڈراؤ ہے ہم اس طریقے سے ڈالتے ہیں تاکہ آپ دیکھتے رہیں ان تمام ٹیموں کے نام جو ہیں ان پرچیوں میں لکھ کے ڈال دئیے گئے ہیں اور پھر دو گروپوں میں ہم ان کا ڈراؤ نکالیں گے یہ ہماری یعنی کہ آٹھ کی آٹھ ٹیموں کے اس طریقے سے ہم نے ڈال دئیے ہیں یہ یہ ہیں اگر ایک ہی یعنی کہ المہدی اے اور المہدی بی ایک گروہ میں آئے گی تو ہم اس کو دوسرے گروہ میں کر دیں گے یہ یعنی کہ جب پرچیاں نکالی جائیں گی اوفیشل جو موجود ہیں اس وقت میں یہ کہوں گا اوفیشل کی اجازت سے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اگر وہ پرچیاں نکالیں تو ہمارے لیے بھی ایک باعث سے افتخار ہوگا اس کو میں اس کو ہلانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی یہ نہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اور پرچیاں نکال کے افراز بھائی کو دیں گے اور اس کو لانگ شوٹ پہ لے جائیں تاکہ سارا کا سارا آجائے ڈاکٹر صاحب یہ یہاں سے پرچی نکال کے آپ تھوڑا سا قریب ہو جائیں ان کو دیتے رہیں اور ایک ایک پرچی کر کے نکالیں گے وہ لکھتے جائیں گے پہلی پرچی جو ہیں وہ گروپ اے کے اے میں آئے گی افراز بھائی کھولی گی یہ پرچی کھولی جا رہی ہے اگر آپ کو پتا چلے تو یہ پہلی پرچی نکالی ہے کس کی جی اے علمہدی پی کے علمہدی بی علمہدی بی کی پرچی نکالی ہے پہلی ڈاکٹر صاحب ایک اور پرچی نکالیں گے یہ اب دوسری طرف جائیں گی اے بی گروپ کی پہلی یعنی کہ پرچی بنے گی جو بھی ہے یہ نکالی ہے ایبی ڈیل سی سی ڈاکٹر صاحب نیکسٹ اب اے گروپ کے لیے ایک اور پرچی آئیے یہ پرچی نکالی ہے جی سینسا اے ڈاکٹر صاحب سینسا اے کے بعد یہ پرچی نکالی ہے جی بی گروپ کے لیے ائر مارشل اس کے بعد پرچی آئی ہے جی سینسا بی وہ گروپ بی میں آئے گی اب سینسا بی گروپ بی میں جائے گی کیونکہ جو دو ٹیمیں ہیں وہ دوسری طرف جائے گی اس کے بعد جو پرچی ہے یہ نکالی ہے مل ہاؤزز علیسن لوگ علیسن لوگ سوری علیسن لوگ لکھنے میں تھوڑی سی ہم سے مشٹک ہوئی ہے نام علیسن لوگ تھا چونکہ ملاود پہلے تھی تو علیسن لوگ اور اس کے بعد یہ پرچی نکالی ہے جی علمیدی بی میں لاسٹ پرچی جو ہے وہ ہونی چاہیے شاہب لاسٹ شاہب جو ہوں یہ ہمارا گروپ کنپلیٹ یہ اب افراد میں جائیں گے کہ گروپ اے اور گروپ بی کے مچے جو ہیں اس میں اے گروپ میں کون کنپلی میں آگئی ہی بتا دیں گروپ اے اس فنشد ویل علمہ دی بی سیسا اے علیسن لوگ ان شارو سیسی گروپ بی فنشد ویل عبیدل عماشو سیسا بی علمہ دی اے یہ یہ ٹیمیں ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ یہ جب مووی دیکھی جائے گی تو یہ چار ٹیمیں آپس میں کھیلیں گی پہلے راؤنڈ میں ایک گی راؤنڈ پر چھے میچ ہوں گے جن میں سے جو اچھے نمبر لیں گی ٹیمیں فرسٹ اینڈ سیکنڈ جو ہے دو ٹیمیں افراد بھائی ٹھیک ہے نا دو ٹیمیں جو ہیں چوز ہو کی جائیں گی تاکہ سمی فائنل اور فائنل این بیچ ہو سکا ہے ہر گروپ میں سے دو ٹیمیں آئیں گی سمی فائنل اور میچ میں جو ان کے اچھے نمبر ہوں گے اور چھے کھلاڑی حصہ لیں گے پانچ اوور کا میچ ہوگا اور ہر کھلاڑی ایک بول یعنی کہ اوور کروا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر خدا نہ خاصہ پوائنٹ برابر ایکول ہو جاتے ہیں تو بال اوٹ کیا جاتا ہے جس طرح سب کو پتائے کہ چھے کھلاڑی ہر کھلاڑی ایک ایک بول پھینکے گا اور وہ جس طرح پتائے گا امپائر موجود ہوں گے تمام کھلاڑیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ آئے اور میچ کھیلیں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے سب کا شک شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آخر میں میں اپنے دوست مہمان سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہیں ڈاکٹر صاحب اگر کوئی آپ کا پیغام ہو ہمارے ساتھ اس وقت جو سب سے زیادہ ہماری مدد کر رہے ہیں شاہد علی ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کیمرے کی ضد میں نہیں آئے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو کہنا چاہیے سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب آپ کا اور اپنے واقع دوستوں کا شکریہ آدھا کروں گا اپنے دونے مجھے یہ ع ایزاز بخشا کے میرے میں نے ڈراؤ نکالے اس کے اور دوسرے آئی بلائک تو بیش یو بیسٹ آف لکھ فر آرینجنگ اس ٹورنو میں یہ ناسم یہ کہ یہ ایک ہلی سوشل ایکٹیوٹی ہے بلکہ اس کے ذریعے جو بھی فائننسز ریس کیے جا رہے ہیں وہ کسی چیارٹی کے حوالے سے یہ بلکہ سوری میں بتانا بھول گیا تھا کہ یہ جو میچ ہے یہ تعمیر سکول کے لیے جو طالبان نے تب سکول بچیوں کے غرق کر دیئے تھے جو بھی پیسے ریز ہوں گے اس میں سے یہ پیسے تعمیر سکول کو دیے جائیں گے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کوئی بھی کو پیسہ دینا چاہتا ہے تو دیں اس کے علاوہ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اگر افراد بھائی جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے مزید اس کی سیٹنگ کر لی ہے کہ کس طریقے سے جو جو گروپ اے اور گروپ ب کے بیچوں کا فائنل ہوگا تاکہ آپ اس کو ڈائرکٹل دیکھ سکی ایجاب این بیچوں کا اگرward جو گروپ بڑھ چیزیزی 62 سکی سکی بڑھ چیزی جو گروپ بڑھ چیزی پیسے جو کتا ہے کہ اچتا ہوں نے شاہ صاحب کیا امم مجھونے کے لئے کام گروپ با زیارہ پر آگی یو آسطانگ کیا جو کس طریقے جو گروپ بڑھ چیزی جو گروپ بڑھ چیزی میں جو گروپ بڑھ چیزی پر لوگڈ اور یو آسطانگ کیا اس مجداد بات کے لئے ہیں شاہ سابھے ہو جائے گیا شاہ سابھا ہے چلز چلز کی حالتے ہیں یہاں استعمال کرتے ہیں اکسٹاان چلزیں اپنے کے لئے مجدد کی لوگات اپنے کے لئے اور شاہ سابھا ہے اپنے کے لئے حافلے سال جائے مجدد المتطلب 3 days taking from your taxi and then everybody else who said they'll pay 100 pound or 50 pound bring it Shah sahab is happy to take this challenge on so 1000 pound is the target if you raise 1000 pound on the day Shah sahab is happily gonna do this ice bucket challenge he's here to confirm یہ بالکل یہ چینٹی کے لیے تعمیر سکول کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے میں نے یہ چینج کبول کیا ہے لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ اگر 1000 pound اور جس آدمی نے کہا تھا کہ میں ویکنڈ کی کمائی دوں گا اور جس آدمی نے کہا ہے کہ 100 pound دوں گا اگر وہ میرے سامنے یعنی کہ 13100 pound اس طریقے سے ہو جائے گا تو میں چینج کبول کروں گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بہت زیادہ پیسے جمع ہو جائیں گے بہت سے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بڑا فورس کیا ہے لیکن یہ ان لوگوں سے میں ضرور لوں گا کہ جنہوں نے میرے سامنے پرومیسز کی ہیں اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہوگا اور پھر میں تین آدمی نومینیٹ کرنے کا حق رکھتا ہوں میں اچھے اچھے لوگ نومینیٹ کروں گا تاکہ ان کو بھی اچھے طریقے سے ہم لاسکیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے افیشلز کا احضاء سلیم صاحب کا افراد بھائی کا شاید صاحب کا اور جنید کا اور خصوصاً ان لوگوں کا شکریہ کہ جو بہائنڈ دی سین ہیں جنہوں نے ہمیں یعنی کہ اس میں کھیل کے مدانے مدد کی کونسلر ایبرار کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے جو سپانسر ہیں نظیر سولیسٹر صاحب ان کا بھی سوچ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے بھی کہیں گے کہ ہمیں دوسرے سپانسر جو آ رہے ہیں نا تو وہ ان کو بھی آنے دیں سب کو تاکہ ہم زیادہ زیادہ منی ریز کر کے ملک کی مدد کر سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیں خدا حافظ